بسم اللہ الرحمن الرحیم پیچھے تو بہت سے لوگ گالیاں دیا کرتے تھے لیکن سامنے مجال نہیں تھی ہاتھ ہی چوما کرتے تھے سمجھ رہے ہیں عقیدت اور محبت کے دعوے تو بہت لوگ رکھا کرتے ہیں لیکن ہم نے کل بھی دیکھت اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اجداد کے نام پر کھانے والے بہت ہیں سمجھ رہے ہیں بہت ہیں لیکن اوریجنل بہت کب ملیں گے مفتی ابو ذر وارسی ویسے ہی مشہور تھوڑی ہیں کیا کہنا ماشاء اللہ بیدم وارسی ویسے ہی مشہور تھوڑی ہیں کھائی بہت سونے لیکن بجائی ہرنے سمجھ رہے ہیں ہوجر اس خیمے میں رہ کر بھی نگا کھلال رہا تو جو وفادار ہوتے ہیں وہ کہیں بھی کھائیں لیکن گاتیں اپنی مالک کی ہیں وہ سمجھتے ہیں جہاں بھی مل رہا ہے صدقہ انہی کا ہے یہ مولا کا جشن ہے رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی و جل کریم و علیہ السلام ماشاء اللہ ہم کسی کو ناراض نہیں کرتے ہیں ودن بڑھ جاتا ہے ہمارا تو تین امر استعمال کرتا ہے سمجھ رہے ہیں ساری ڈگریہ ان کے پاس ہیں خطبہ مسونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی جس آیے شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے رب تعالی اشارت فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُلَائِكَهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ آہا ماشاء اللہ احسن یقیناً جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے بہت اچھے اس میں صحابیت کی تاریخ موجود ہے ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے سمجھ رہے ہیں ایمان لائے ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے اسی بات کو تو دھڑا ہے عمل کرتے رہے کیا کہنے بابا سمجھ رہے ہیں بہت اچھے بات ہے پہلے پڑھ لیجئے کردار علی سے ہی آتا ہے اشاروں میں سمجھا دوں گا جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے اب یہ کوئی کہے رہے کہاں سے لگا دیئے وہاں میں سوال کیا کہنا ہے کرتے رہے ہیں ماضی میں ایک معنی دوام کا بھی پائے جائے یعنی ہمیشگی اس پر اختیار کی یہ تھوڑی کسی بھی ایمان لائے ایک ٹائپ کی نماز پڑی پہ چھٹی ایمان لائے کر ایک روزہ رکھا اور انتیس کی چھٹی رمضان آئے ایک رکھا اور انتیس کی چھٹی چھٹی کبھی اٹھائیس کی ہو جاتی ہے اور ایک دور ایسا ہے تھا اندوستان میں ستہائیس کی ہوئی تھی جب اٹھائیس کی اید کی گئی تھی سمجھ رہے ہیں یہ تو اید کو اپنی جگہ سے اٹھا دیں تو ایدگاہ کے ایمان کو کیا اٹھا دیں کسی دل لگئی نہیں سمجھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے باپ 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 سبحان اللہ بڑے پائی کی بات ہے یہ سوچنے والی ایمان لائے اور مسلسل اچھے عمل کرتے رہے تادمِ باپسی آہا تادمِ باپسی آخر وقت تک باپسی ہوئی آخر سمجھ رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے اُلَائِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ آرے باپ 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 وہی ساری مخلوق سے بہتر ہیں اب تفسیر میں آجاؤ میں تو بھئی میری یادت نہیں ہے کہ اپنے پالے سے اس پالے میں جاؤں اُدھر سے کوئی حوالہ لے کر رہا ہوں تب آپ کو بھیٹ کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ہم اُدھر کیوں جائیں اُدھر بھی جو کچھ ہے وہ ہمارے اجداد کی جوتیوں کا صدقہ ہے باپ باپ سبحان اللہ حق فرما رہا ہے حضرت حق فرما رہا ہے یہ تو بلکل ہی سامنے کی بات فرما رہا ہے باپ باپ اجداد کی ستقہ ہے کیا پہتر ہے تو ہم کسی دوسرے فرقے سے حوالہ لے کر نہیں آتے ہیں ہمارے یہاں خود موجود ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت چیروں کا رنگ بدلنا نہیں چاہیے ہم نے ردیش کے بن کر دیا ایک ہی نام پر امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا امام جلال الدین سیودی رحمت اللہ علیہ تفسیر در منصور میں روایت لاتے ہیں آپ فرماتے ہیں اولائی کا ہم خیر البریہ سے حضرت مولا کائنات علیہ السلام اور آت کی اولاد مراد ہیں اب تو اختلاف یہ تھا کہ علی افضل ہے یا نہیں امام جلال الدین سیودی تو اس سے بھی آگے کے کہہ گئے کہاں صرف بات علی تک محدود نہیں ہے علی بھی افضل علی کی اولاد بھی افضل ساری مخلوقوں وہی لوگ بہتر ہیں کیا کہنے با 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 اولائی کا ہم خیر البریہ اس آئے سے بڑا ثبوت دے دیا اولائی کا بھی جمع کے لیے آتا ہے اور ہم بھی جمع کے لیے فرمایا وہ تمام مخلوقات سے افضل و بہتر ہیں لوگ یہ کہتے ہیں اور حقیقت بھی اس میں کوئی دور آئے نہیں مجھے شک نہیں کسی کو شک ہو تو اس کا ایمان اس کے ساتھ ہم تو کھری کہتے ہیں ذات کہ حضرت عبو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قرآن سے ثابت ہے ہے ہمیں بھی اقرار ہے لیکن قرآن میں نام دے کر نہیں کہا گیا با 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 یہ اشارہ کیا کہنے با 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 ادھوما فلغار کہا گیا اس سے صحبت بتا دی گئی کون رسول پاک کے ساتھ تھا قرآن نے یہ نہیں بتایا لیکن تفسیر نے اس کو واضح کر دی تفسیر نے وہاں خلافت کو واضح کیا ہے تو یہاں علی کی افضلیت کو تفسیر ہی نے واضح کیا ہے اور تفسیر در منصور کوئی عام تفسیر نہیں ہے یہ تفسیر بالمعصور ہے وہ تفسیر جو یا تو قرآن سے کی جاتی ہے یا حدیث سے یا پھر اقوال صحابہ اسے تفسیر بالمعصور کہتے ہیں تفسیر کی کتابوں میں سے چند کتابیں ہیں محتبر ان محتبر کتابوں سے ایک کا نام ہے تفسیر در منصور جو امام جلال الدین سیوٹی کی بڑی مائناز تفسیر ہے سمجھے حالکہ صحابیت اوروں کی بھی قرآن سے ثابت ہے یہ نورم لوگ کہاں سے کہتے ہیں اوروں کی بھی ثابت ہے محمد الرسول اللہ والذین ماءہو اشداؤ علی القفار کہ محمد اللہ کی رسول جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کم اثکر مفسرین کہتے ہیں وہ چار لوگ ہیں یعنی چاروں کلم کم اثکر یہاں تک تو تحفاظ ہے تو ان کی بھی قرآن سے صحابیت ثابت ہے جیسے میں بتاؤں امہات المومنین جن کا ذکر قرآن میں آیا کہ وہ نبی بیدیاں ہیں تو بیوی ساتھ نہیں ہو رہتی ہے دور رہ کر تھوڑی بنتی ہے بھئی بولو وہ صحبت پر رہی ان کی صحابیت بھی قرآن سے ثابت ہے اور جن صحابہ کے لیے آمانوں کا لگ استعمال کیا ہے قرآن نے ان سب کی صحابیت سب کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے اور علی کی افضلیت قرآن سے ثابت ہے اِدْلَّذِينَ آمَنُوا عَبِلُ الصَّالِحَاتِ اُلَائِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَةِ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اُلَائِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَةِ وہی لوگ تمام مخلوقات سے افضل ہیں اب آؤ حدیث ملاؤ میں حدیث سے بھی ثابت کر دیتا ہوں تیار ہیں سننے کے لیے تیار ہیں یاد رکھئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اَلَا عَدُلُّكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ فرمایا کیا میں تمہیں دنیا کے سب سے بہتر لوگوں کے بارے میں نہ بتا ہوں اَلَا عَدُلُّكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ کیا میں تمہیں دنیا کے سب سے بہتر لوگوں کے بارے میں نہ بتا ہوں صحابہ نے اس کے یاد سنجا ضرور بتائیے میرے آقا نے فرمایا اللہم اللہ حسنو والو جو خیر الناس ہیں حسنین کریمین کو خیر الناس رسول اللہ نے کہا ہے کسی مللہ نے نہیں کہا ہے پھر میرے آقا نے فرمایا جَدُّهُمَا سَيِّدُ الْأَنبِيَاءَ فرمایا حسن حسین تمام لوگوں سے افضل اس لیے ہیں کہ ان کے نانا تمام نبیوں کے سردار ہیں کیا فرمایا افضلیت کی وجہ کیا بتائی اس لیے افضل ہیں تمام لوگوں سے خیر الناس اس لیے ہیں کہ ان کے نانا تمام نبیوں کے سردار ہیں یہ نہیں پتا ہے حسین روزہ زیادہ رکھتے ہیں اس لیے افضل ہیں حسین نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں اس لیے افضل ہیں حسین نے حج بہت کی ہے اس لیے افضل ہیں حسن میں تقوی زیادہ ہے اس لیے افضل ہیں یہ درازو تو آپ نے منائی یہ میعار تو آپ کا قائم کیا ہوا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ افضل اس لیے ہیں یہ اپنے عمل سے نہیں اپنے نانا کے چہرے کی وجہ سے افضل ہیں ان کی افضلیت ان کے عمل سے نہیں دونی جائے گی ان کی افضلیت تو ان کے نانا کے چہرے سے دھوڑا جائے گا کون سا عمل ہے جو میرے رسول کے چہرے کے برابر ہو جائے میں کہتا ہوں اگر نماز رسول کا چہرہ نہ دیکھے تو وہ مردودے بھارگاہیں ارائیہ ہو جائے اگر روزہ رسول کی چوکٹ چھوک کر نہ جائے تو اندہ کی بھارگاہ میں مقبول نہیں اگر حج رسول کی چوکٹ نہ چھوکنے تو بھارگاہیں خداوندی میں مقبول نہیں کہا عمل سے وہ بڑا کرتے ہیں عمل سے وہ بڑا کرتے ہیں جن کے پاس بڑھنے کے لیے کوئی بنیادی شرافت موجود نہ ہو غصی آدم کے لوگ کہتے ہیں نجیب ترفین سے یہ تھے سمجھ رہے ہیں نجیب ترفین کا مطلب کیا ہوا ماں کی طرف سے بھی شریف تھے باپ کی طرف سے بھی شریف تھے نصب کی شرافت بھی ایک شرافت ہوتی ہے فرمایا افضل اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے بہت نمازیں پڑھی اگر نمازوں سے کوئی افضل ہو جاتا کوئی بلیس بھی بن جاتا افضل کہ ان کے نانا کا چہرہ اللہ کی بارگاہ میں وجی و مقبول ہے وہاں جدتو ہماں خدیجہ کہا یہ خیر الناس اس لیے ہیں کہ ان کی نامی خدیجہ تلکبرہ ہے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا میرے آنکھا ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا خدیجہ کا مقام اپنی جگہ ہے رسول اللہ کی تمام بیویاں ام المومنین کہلاتی ہے تمام ادواج ام حد المومنین ہیں لیکن ان میں خدیجہ کا مقام سب سے الگ ہے تمام بیویاں عام مومنین کی ماں لیکن خدیجہ وہ ہیں جو ہر مسلم مرد اور ہر مسلم عورت کی ماں ہر مسلم مرد اور ہر مومن عورت کی ماں یہ شرط کسی عورت زوجہ رسول کو حاصل نہیں ہے تمام کی سب نہیں ہیں وہ کیسے سن لوگ سے وہ بھی سن لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح کس سے فرمایا بی بی خدیجہ القبرہ سلام اللہ علیہہ سے پہلا نکاح فرمایا جب تک وہ حیات رہی دوسرا نکاح ہی نہیں کیا کہا خدیجہ ہے تو میرے گھر میں خیر ہی خیر ہے جب ان کا وصال ہوا تب نکاح ایک بات دیکھ رہی ایک بات دیکھ رہی بالفاظر اختلاف روایت آٹھ یا دس ری بی بی خدیجہ کی جگہ لی تھی بعد میں جب تک وہ زندہ رہی کوئی نکاح نہیں کیا اب عائشہ ماں تھی ام حبیبہ ماں تھی حضرت صفیہ ماں تھی اقرار انکار ہے اقرار نہیں نہیں اقرار ہے انکار نہیں اقرار ہے انکار نہیں لیکن جس دور میں عائشہ ماں تھی اس دور میں خدیجہ تھی ہی نہیں جو ان کی ماں بنتی جس دور میں صفیہ ماں تھی تو حضرت خدیجہ تھی ہی نہیں جو خدیجہ کی ماں ہوتی جس دور میں ام حبیبہ ام الممنین تھی یا ام الممنات تھی اس وقت میں خدیجہ تھی ہی نہیں جو ماں ہوتی کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بیٹی دنیا سے چریہ آئے تم ماں پیدا ہو ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے لیکن جب خدیجہ ام الممنین تھی تو اس دور میں عائشہ کی بھی ماں تھی صفیہ کی بھی ماں تھی ام حبیبہ کی بھی ماں تھی خدیجہ سب کی ماں اور خدیجہ کی وہی ماں جس نے پیدا کیا یہ شرف حاصل ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری ماشاءاللہ کیا کہا یہ شرف ہے تبیدو میرے آقا نے کہا جدتو ہما خدیجہ کہا ان کی نانی خدیجہ ہے تصدیقِ نبوت کا سب سے پہلا شرف حاصل بی بی خدیجہ کو تصدیقِ نبوت کا سب سے پہلا شرف حاصل بی بی خدیجہ کو اور رسول اللہ کے بعد قرآن کی آیتیں سب سے پہلے جس کے کانوں میں گئی وہ کانری بی بی خدیجہ کے رسول اللہ کے نبی ہونے کی اطلاع سب سے پہلے اس دنیا میں جسے ہوئی رسول اللہ کے بعد وہ بی بی خدیجہ جس کے دستر پر پہلی وحی آئی وہ بی بی خدیجہ جس نے پہلے قرآن کی صورتیں سنی وہ بی بی خدیجہ اولیات ایک دو ہوں تو گناہوں ایک دو ہوں تو گناہوں یہ بی بی خدیجہ سب سے کانے فرمایا یہ اس لیے افضل نہیں ہے کہ انہوں نے بہت شہرات کی ہے کہا ان کی نانی کا چہرہ دیکھو ان کی افضلیت کا سبب ان کی نانی ہے میں اشرف اپنی بخشش کا وسیرہ لے کے آیا ہوں میرے نانا محمد ہے میری نانی خدیجہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی فرمایا جدہ تو ہما خدیجہ کہا خیر و ناس اس لیے ہیں کہ ان کی نانی خدیجہ ہے خدیجہ کسی عمل کا نام نہیں یہ ایک رشتے کا نام آپ عمل سے دول رہے ہیں کہ ان کے عمل تو اچھی ہے نہیں ہم آج چھویں یا نہیں چھویں اب تیرا عمل تو ابھی پتا چل گیا تیرا تو عقیدہ تک پتا چل گیا پھر فرمایا ابو غمالی کہا یہ خیر و ناس اس لیے ہیں تمام لوگوں سے بہتر اس لیے ہیں کہ ان کے باپ علی ہیں کون ان کے باپ علی ہیں اب علی نام سن کر آپ سن علی کے معنی ہی بلند ہونے تھی اب میں اور بلندی کیا بتا ہوں جس کا نام رسول نے علی رکھ دیا اسے کوئی نیچے لائے گا کیسے کون علی اللہ اللہ بی بی فاطمہ جوان ہوئی پیغام جانا شروع ہو گئے کئی لوگوں کے پیغام گئے میرے آقا نے فرمایا نہیں فاطمہ کا ولی تو وہ ہے جس نے فاطمہ کو پیدا کیا ہر بیٹی کا ولی اس کا باپ ولی اقرب اس کا باپ لیکن رسول اللہ کی بیٹی کا ولی وہ جو ساری کائنات کا ولی میں سوچنے لگا تھوڑی دیر کے لیے یا یا رسول اللہ یہ محملہ کیا ہے ولی تو باپ ہوتا ہے لیکن ادھر خدا کو بنا دیا گیا ولی کہا دیکھو ساری دنیا علی کی بلایت نہیں ہے ایک کو نکاننا تھا علی کی بلایت اور وہ رسول اللہ کی بیٹی ہے اسے خارج کرنا تھا تا کہ اس کی افضلیت پر قرار کرے تا فیصلہ اوپر سے آئے گا اب چچا سے نہیں پوچھا جا رہا ہے خاندان والوں سے نہیں پوچھا جا رہا کہ فلا جگہ سے رشتہ آیا کر دے یا نہیں کر دے شادی بھی رشتے بھی گئے پریز گار ہو تو پریز گار رشتے بھی گئے کہ یہ دیکھو نکاح کر دو اگر عالم ہے علم والا دیکھو تو نکاح کر دو علم والوں کے رشتے بھی گئے لیکن میرے رسول نے کہا کہ متقی پریز گار علم والے یور وں کے لیے ہے کہا یہاں تو کوفو دیکھا جائے گا کوفو ہم پنیا دیکھا جائے گا منع کر دیئے کہاں فیصلہ وہاں سے آئے گا ساری دنیا پر مجھے اختیار ہے کسی کے لیے چاہوں تو چھے مہینے کی پکری پر قربادی جائز قرار دے دوں مجھے اختیار ہے لیکن فاطمہ پر اختیار رہی ہے فیصلہ آمہ وہاں مختار کائنات کہاں لیکن فاطمہ کا فیصلہ میں نہیں کروں کیوں کہی ایسا نہ اور لوگ یہ کہہ رسول اللہ رماض اللہ فیصلہ کر دیا تھا وہ دیکھ کر کر دیا تھا کہاں وہاں سے آئے گا کسی کو انکار کی مجال ہی نہیں رہے گی اب آسمان سے فیصلہ آگئے اور فیصلہ کیا آیا کہاں یا رسول اللہ حبیب ہم نے تو فاطمہ کا نکام ملائے آلہ میں کر دیا کہاں کہاں پہلے ہی ہو چکاں ملائے ہی کہاں ہو گیا لڑکی یہاں شوہر یہاں گوا وہاں گوا وہاں نکا وہاں ہو رہا ہے میں کہہ رہاں جب قاضی حاضر و ناظر ہو شہید و بصیر ہو تو گوا کی ضرورت ہی نہیں وہاں کیا گوا کی ضرورت وہاں محبوب نکا یہاں ہو گیا چالیس ہزار فرشتوں کو گوا بھی بنا دیا گیا سچو کی گوا سچو پر اتنی بھاری اتنی بھاری گوا چالیس ہزار فرشتوں کو گوا بنا گیا تاکہ اگر کوئی انکار کر دے ذرا سا بھی تو یہاں کر رہے نہ وہاں کر رہے کام ایمو تمہیں صرف کرنا اتنا ہے کہ دنیا میں صرف فارمالٹی پوری کر کے اعلان کر دو تاکہ ہم یہ دیکھ رہے تمہیں کون مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے باقی کر تو ہم سب کچھ چکے ہیں نکاح وحی کر دیا گیا میں حالم کے بھی آئے تھے اور وہ بھی اچھی نسل سے قریش تے غیر رہی تھے کر دیا جاتا حرج کیا تھا حرج تھا کفو دیکھا جاتا ہے براور بانہ دیکھا جاتا ہے جیسا لڑکی کا باپ ویسا لڑکے کا باپ کیا بات ہے ہاتھ سے ہاتھ ملاتے براور بانے کون ہوگا جو فاطمہ کے براور میں کھڑا ہو جائے اے اے کیا کہنے ہوگا ویسے ہم انبیاء کے درمیان تفریق کے قائل نہیں لیکن افضلیت میں کوئی رسول اللہ کے براور کھڑا نہیں ہو سکتا لا نفض بین حد من رسول یہ قرآن میں رہے لیکن یہی مرمی دل کا رسول فضل اللہ باد ام بنا باد ہم نے باز تو باز پر فضیلت دی ہے افضلیت میں کوئی رسول اللہ کے براور میں کھا نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی بیٹے کا باپ نبی بھی ہو تو فاطمہ کے باپ کے برابر تو بارال نہیں ہو سکتا تو جب نبی کا بیٹا کفو نہیں بن سکتا تو بالغیر نبی کا کیسے کیسے بن گئے کیا فاطمہ کے باپ کے ہم بن تو نہیں تھے باہران حضرت اب طالب علیہ السلام سمجھ رہے ہیں فاطمہ تو زہرہ کے باپ کے برابر تو نہیں تھی پھر یہ کیسے بن گئے کفو کہا یہ اوپر سے جھل کر آئے انا وآلی یون من شجر کیوں واہد میں اور علی دونوں ایک ہی درخت کے پھنے اب دونوں کیسے ہوں گے ایک درخت کے پھل کیسے ہوں گے اگر اگر بیش اگر درخت کے پھل جب دادا سے جو اب دل مطلب سے جو اور حضرت اب مطلب کو مومن مان پڑے گا تب ہی تو نصب جلے گا نہیں مان تو ایک درخت دو فل نہیں ہو سکتے اور جب مان ہو تب ہوں گے تو کہا یہ تو جڑا ہوا ہے یہاں سے کفات موجود ہے دونوں ایک درخت کے پھل ہیں اب رہی بات گھر کی گھر بھی دیکھا جاتا ہے جیسا گھر میرے رسول کا ایسا گھر کسی کا رہی بولو ارے میرے رسول جس گھر میں پیدا ہوئے وہ کائنات کے تمام گھر جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ زند جس قوم میں آئے وہ قوم زب 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 جس ملک میں آئے وہ ملک زب زب جس شہر زب س ز امد زب زب جو کتاب لائے جس جنت پر گھر بڑھ دین عز حو ändern Jahren بس نعرے مختصر سنتے رہی ہیں نعرے تو بہت لگ چکے چودہ سو سال سے لگ رہے ہیں سمجھے اس تو نعرے سنسون کے مر گئے سمجھ رہے ہمیں مارنا نہیں ہے ہم ان کی اولاد ہیں جو زندہ کرتے ہیں کیا کہنے کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں لڑکے بیٹھو ہمارے برم مارے گے تھوڑی تمہیں زندگی دے میں تمہارا ایماز زندگی کر دیں گے بازوں سے بازوں بلا کر بیٹھو تو صحیح پیشے گالیاں بکتی ہو گالیاں بکنے والوں کے جانشین ہوں تم سمجھ رہے ہم کلمہ پڑھنے والوں کے جانشین ہیں ہم کلمہ پڑھنے والوں کے جانشین ہیں سمجھ رہا ہے گلیروں کی اولاد گلیر ہوتی ہے ہاں اور ایسے گلیر کے مسجد میں بیٹھ کر ممبر پر بیٹھ کر خطوہ ہاتھ میں لے کر گالیاں بکتے تھے اب جب دینداروں کا یہ حال ہے تو اس دور کے بیدین کیسے ہوں گے جب بامر لوگوں کا یہ حال ہے تو اس دور کے بیامر کتنے گندے ہوں گے اندھا نہ لگاؤ اس بات سے ایک اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسجد میں مباب آدمی نیکیہ ضروری گھر برابر ہونا ضروری تو گھر تو کوئی فاطمہ کے گھر کے جیسا تھا ہی نہیں کہ یہ ہی تو بات ہے باپ تو تھے دونوں ایک ہی درک کے پھلتے لیکن گھر نہیں تھا اسی لیے تو علی کو کہبے میں پہلے کر آیا آہا آہا آہ فرمایا ابوہما علی یہ تمام لوگوں سے بہتر اس لیے ہیں کہ ان کا باق علی ہے اور حسنین کریمین سلام اللہ علیہمہ تمام لوگوں سے بہتر اس لیے ہیں کہ ان کی ماں فاطمہ جس کی وجہ سے ان کا چہرے سے اولاد شہر و ناس ہو جائے ان کی افضلیت میں شکر رہے ہیں جس کا چہرہ دیکھ کر حسن حسین کو بھی فیض نہیں جائے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی افضلیت میں شکر ان کی افضلیت چھوڑھو تیری دلالت میں کوئی شکر نہیں لگا فرما یہ تمام لوگوں سے بیٹر اس لیے ہیں کہ علی ان کے باب ہیں اور حسنہ ان کے باب ہیں اور یہ تمام لوگوں سے بہتر اس لیے ہیں کہ ان کے چچا حضرت جعفر ابن عبی طالب اور تمام لوگوں سے بہتر اس لیے ہیں کہ ان کی پوپی صفیہ اور فرما یہ تمام لوگوں سے بہتر اس لیے ہیں کہ ان کی خادہ رکیہ ہیں ان میں کلسوم ہیں زینب ہیں جو رسولدہ کی بیٹیاں ہیں کہا یہ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں یہ اپنے رشتوں کی وجہ سے خیرون نہاں سے پھر میرے آقا نے فرمایا جت تو ہمیں پھری جنت فرمایا ان دونوں کے دادا جنتی ہیں جنتی ہیں جت تو ہمیں کون رسول کریسو اللہ مجھے عشرے مو بشرا کا آپ کی نام سنا ہوگا نا ست برو بھی پڑتے ہیں پر سن لی تا لوگ عشرے مو بشرا کے جت صحابہ اکرام پہ میرے آپ نے خلقی بن رسول تا جنتی ہیں جد ہمیں پھر جنت ان دونوں کے باپ بھی جنتی ہیں خالوں اما پل جنتی ہیں ان کے ماموں قاسب بھی جنتی ہیں ان کی جنوں خالائیں جنتی ہیں اور ان کی نانی بھی جنتی ہیں اور وہ دونوں بھی جنتی ہیں بس تقریر ختم ہے اب درہ گلتی گل لیجئے گلتی گل لیجئے فرمایا ان کے نانا جنتی کتنے ہو گئے ان کے باپ علی جنتی ان کے ماں آدمہ جنتی ان کے چچا حضرت چافر جنتی ان کی پھوپی حضرت صفیہ جنتی ان کے مامو حضرت قاسم جنتی ان کی خانہ رقیہ امی قلصوم اور زینب جنتی کتنے ہو گئے سات اور تین رقیہ امی قلصوم اور زینب تین ہو گئے کتنے ہو گئے دس کبھی آپ نے کسی خطبے میں ان دس کا نام بھی سنایا کیوں نہیں سنایا یہ حدیث میں ہیں سمجھے اور یہ وہ اشارہ مبشرہ ہیں کہ ان میں خود رسول اللہ موجود ہیں بی بی خدیجہ موجود ہیں میں کہتا ہوں جو اس جماعت کو مانتا ہے صرف جو خطبوں میں موجود ہیں اور اس کو نہیں مانتا وہ خارجی ہے خارجی اور جو صرف اس کو مانتا ہے جو میں نے بتایا انہیں نہیں مانتا وہ رابضی ہے رابضی اور جو دونوں کو مانتا ہے وہ سننی ہے وہ سننی ہے اب لاؤ اپنی سنت لاؤ سنت دے کر آو کہاں کے ٹھیکے دانے ہیں سننیت کا ٹھیکہ آپ کے درام پر کونسی سن میں ہوا تھا یہ کس نے آپ کو ٹھیکہ دیا تھا یہ آپ سننیت کی سنت باتھو سمجھ رہے ہیں ہم سننی ہیں اسحابِ مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں جس صحابی نے کلمہ پڑا اور خاتمہ ایمان پر ہوا ہمارے سروں کے دھا جس کے قدب بک 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 جس نے کلمہ پڑا اور خاتمہ ایمان پر ہوا وہ ہمارے سروں کا دھا جائے سمجھ رہے ہیں ہم انہیں بھی مانتے ہیں اور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیت کو بھی مانتے ہیں ہمارا رشتہ دونوں سے ہے ایک ہاتھ میں اہلِ بیت کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اسحابِ رسول کا ہے اور رسول اللہ کی عظمتیں ہمارے سروں پر ہیں ہمارا رشتہ دونوں سے ہے لیکن ہاں جس طرح آج کچھ کلمہ پڑنے والوں کو ہم نہیں مانتے ہیں سمجھ رہے ہیں مزفت نگڑ جاؤ ہاں دیو بن جاؤ گے سہارن پڑ جاؤ گے ہم تو انہیں کبھی نہیں مانتے ہیں مانتے تو بیٹا تم بھی نہیں ہو ہاں نہیں مانتے کلمہ دیں وہ بھی پڑ رہے ہیں وہ صحابہ کو بھی مانتے ہیں وہ اہلِ بہت کو بھی کچھ کچھ مانتے ہیں پھر بھی تم سے زیادہ وہ غریب نواز کو سچے دل سے مانتے ہیں اور تم دکھا دیکھو سمجھ رہے ہیں تم سے زیادہ مانتے لیکن تم انہیں نہیں مانتے ایسے ہی جو کلمہ پر کر رسول اللہ کی خلدداری کرتے رہے ہم انہیں نہ کلمہ نہ تھا نہ آج مانیں گے نہ بہتر میں مانیں گے آج نے ان کی پناہ آج مجھد مانوں سے پھر نہ مانیں گے کیایت میں اجر مان گیا واقع دعوانہ اور الحمدللہ حرب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ